بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کینل اور آمیر عثمان عدل آپ سے مخاطب ہے مہنگائی آج کے دور کا سب سے بڑا سلکتا ہوا مسئلہ ہے آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی چیزوں کے بڑے ہوئے نرخ یہ سب مل کر آفت دھاتے ہیں تو سب سے زیادہ متاثر غریب ہوتا ہے دہاڑی دار مزدور ہوتا ہے وہ مزدور جو سارا دن محنت مشکت کر کے اپنے خون پسینے کی کمائی سے چند روپے لے کر گھر لوٹتا ہے تو اس کے گھر والے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ آئے تو چولا جھلے ایسے میں اگر مزدور کو سامنا کرنا پڑ جائے گھر میں کسی بیماری کا دوا دارو کا کسی امرجنسی کا مرگ ہو جائے اس کے گھر میں تو اس کا سارا بجٹ تلپٹ ہو جاتا ہے پہلی بار پنجاب میں ایک مزدور کارڈ کا عجرہ کر دیا گیا ہے آج کا ویلاگ اس کے متعلق ہے جی ناظرین ایک بڑی اچھی خبر ہے مزدور طبقے کے لیے دہاڑی دار محنت کش کے لیے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی حکومت نے مزدور کا اس طرح سے سوچا ہے اس کو اتنے فوائد دینے کے لیے کل وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے ایک ایم ایو سائن کیا پنجاب بینک کے ساتھ اور مل کر پنجاب بینک کے اشتراک سے مزدور کارڈ کا عجرہ کیا جا رہا ہے گیارہ لاکھ مزدوروں کو یہ سہولت حاصل ہوگی پورے پنجاب میں مزدور کو جو مزدور کارڈ جاری کیا جائے گا اس پر وہ کم و بیش گیارہ مختلف قسم کے فوائد کا حق دار ہوگا جی ناظرین دیکھنے کو یہ خواب لگتا ہے لیکن اب یہ حقیقت میں ڈھلنے جا رہا ہے اشیاء ضروریہ وہ مریض اس کارڈ کے عوض خرید سکے گا مالی فوائد سمیٹ سکے گا اس کے بچوں کو میرٹ پر ٹیلنٹ سکالرشپ اس کارڈ کے عوض مل سکے گا یعنی اب مزدور کے بچے عالی تعلیم کا خواب پورا کر سکیں گے ڈیتھ گرانٹ اس کارڈ میں مزدور کو ایک بہت بڑی سہولت دی جائے گی کہ خدا نہاستہ اگر کسی مزدور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پیچھے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تو اس کے پسمانگان کو اخراجات دیے جائیں گے اور ان کی پینچن کا بندوبست بھی کیا جائے گا جی ناظرین میریج گرانٹ یعنی مزدور کو اپنے بیٹیاں خاص طور پر بیٹے ان کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے آج کے دور میں غریب کے لیے اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنا مزدور کارڈ یہ سہولت دے گا کہ مزدور کو اپنی بیٹی کے ہاتھ پی لے کرنے کے لیے حکومت سے مالی مدد مل سکے گی بیمار پڑھنے کی صورت میں مزدور کو معافضہ ملے گا زخمی ہونے پر بھی مزدور کارڈ کے عوض مزدور کو فائدہ ملے گا معافضہ حکومت سے وہ لے سکے گا مالی امداد اور اگر اس کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات بھی مزدور کارڈ اس کو مخیعہ کرنے میں معاون ثابت ہوگا خدا نہاستہ اگر وہ خود دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے پسمان کان کو پینشن اور اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات بھی مزدور کارڈ کے عوض اس کو دے دیے جائیں گے جی ناظرین اور اس کے ساتھ ساتھ مزدور کارڈ اس کو سفری اخراجات میں بھی معاملت فراہم کرے گا اور اس میں ایک سب سے بڑی بات جناب کہ ایک سو تیس تجارتی مراقص ہوں گے مختلف جن پر مزدور کو مختلف اشیاء ضروریہ پر پانچ فیصد سے لے کر تیس فیصد تک ریائت دی جائے گی ناظرین اگر ہم ان فوائد کو دیکھیں تو یوں ہی گمان ہوگا کہ ہم یورپ کے کسی ترقی آفتہ ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں ویلفیر حکومتیں اتنے زیادہ فائدے دیتی ہیں مزدور کو لیبر کو لیکن جناب ایک حقیقت خواب جو تھا وہ حقیقت میں ڈھلنے جا رہا ہے ایک بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے وزیراعلا پنجاب نے وزیراعظم پاکستان عمران حان کے ویجن کے مطابق ناظرین اگر یہ کارڈ کامیابی سے حق داروں کو گیارہ لاکھ مزدوروں کو ڈیلیور ہو جاتا ہے اور یہ کارڈ جس میں گیارہ مختلف قسم کے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے اگر مزدور کو اس کارڈ کے عوض بیوروکریسی سہل کر دیتی ہے ان ساری سہولتوں کا حصول تو یقین کریں کہ یہ ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے پنجاب میں پاکستان میں یہ ایک انقلاب ہے جو دستک دے رہا ہے مزدور کے دروازے پر جس کے ایام بہت تلخ ہوتے ہیں جی ناظرین اگر یہ سچ ہے تو پھر وزیراعظم پاکستان عمران حان وزیراعلا پنجاب مہنگائی کا جو ایک بہت طفان اٹھا ہے اس میں مزدور کو ایک بہت بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں اور وہ سارپ ریپوگنڈا جو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف مہنگائی کو لے کر کیا جا رہا ہے کہ سڑکوں پر لوگ آ رہے ہیں آنے پر مجبور ہو رہے ہیں خاص طور پر مزدور اور دہاری دار محنت کش طبقہ تو اگر مزدور کارڈ کامیابی سے گیارہ لاکھ مزدوروں کو دے کر ان کی زندگی کو آسان بنا دیا گیا تو یقین کریں مزدور سکھ کا سانس لیں گے آسمان کی طرف اٹھا کر جھولی پھیلا کر دعائیں دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو وزیر اعظم پاکستان عمران حان کو جی ناظرین کیونکہ ان کے پاس وقت اب کم ہے دو سال رہ گئے ہیں ان کو فوری طور پر ایسے ہی اقدامات اٹھانا ہے پورے پاکستان کے متوسط طبقے کے لیے میڈل کلاس کے لیے اور پسےوے طبقے کے لیے وگر نہ اگلے الیکشن میں ان کے لیے بہت مشکل ہوگی ان کے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا لیکن آج کی اچھی خبر یہ ہے حکومت پنجاب نے مزدور کارڈ جاری کر دیا ہے پنجاب بینک کے وساطت سے ایک بہت اچھا قدم بہت خوش آئند قدم بہت انقلابی قدم اس پر جتنی تحسین کی جائے جتنی داد دی جائے عثمان بزدار کو کم ہے جی ناظرین میرا چینل کیجئے سبسکرائب تاکہ آپ تک یوں ہی امید بھری حبریں اور حبس کے موسم میں تازہ ہوا کے جھنکے پہنچتے رہیں بہت شکریہ